السلام علیکم فرینڈ, بہتر 관심 اپنے بپڑے پریس کرنے سے سٹارٹ کرتے ہیں میں ہمیں پڑے پریس کر رہی ہوں شام میں یہ پرس کر رہی ہوں اس کے ساتھ ملٹی کلر میں ملٹی کلر میں اس کے بعد میں نے نیل پرنٹ لگائی یہاں پر میں نے نیل پرنٹ لگا لی تھی یہاں پر میرا فیوریٹ کلر ہے ہاتھوں پر یہ سوٹ بھی کرتا ہے ہاتھ اس میں بڑے جو ہے پیارے لگتے ہیں میں نے دونوں ہاتھ پر یہاں پر لگا لیا یہاں پرنٹ لگا لیا پھر اس کے بعد میں کافی جنہوں سے سوچ دی تھی کہ مہندی بھی لگاؤں گی تو آج جو ہے وہ میں نے مہندی بھی لگا لی اور ٹکی مجھ سے صحیح نہیں بنی کیونکہ مجھے کچھ خاص لگانا نہیں آتی ہے لیکن بس اپنے لیے میں تھوڑا بوچ جو ہے وہ کر لیتی ہوں لگا لیتی ہوں ویسے میں پاس ٹکرز بھی پڑے ہیں لیکن وہ مجھے یاد نہیں رہا یوز کرنا تو میں نے جلدی سے یہی لگا لی کیونکہ میرا دل کر رہا تھا میں ٹکی والی مہندی لگاؤں لیکن صحیح بنی نہیں پھر بھی اچھی لگ رہی تھی اور کلر بھی بہت اچھا ہے بس میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو جو ہے وہ لگایا اور پھر فوراں سے دھو لیا تو اس یہاں پہ جو ہے میں دھو رہی ہوں تھوڑی دیر ہی میں نے لگائی اور پھر میں نے فوراں سے دھو لی تو اس لیے ٹکی کا کلر تھوڑا لائٹ ہے اور جو فنگرز پر مہندی لگی ہوئی ہے اس کا کلر تھوڑا ڈارک ڈارک ہے لیکن خیر اچھی لگ رہی ہے نیل پرینٹ بھی اچھا لگ رہا ہے اور پھر اس کے بعد جی یہاں پہ ہم لوگ تیار شیئر ہو گئے ہیں اور چوریاں میری پائے چانس ہی میچ ہوگی ڈریس کے ساتھ سلور کلر میں تو بس ابھی ہم لوگ گھر سے نکلنے لگے ہیں اور ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں وہ بھی آپ کو آگے سل کر بتاتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ میری چینل پڑھنے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر دیں اپنے فرنڈز کے ساتھ فرمیلی ممبر کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیں تو ہمیں جانا تھا میرے برادر ان لوگ کا بردے تھا تو ہم وہاں جا رہے تھے اور یہ پھر ہم نے ان کے لئے گفٹ وغیرہ بھی لینے تھے پہلے ہم مارکٹ کے وہاں سے ہم نے ان کے لئے گفٹ لیے پھر اس کے پاس ہم نے چھوڑے سے چوکلیٹس وغیرہ بھی لیں اور پھر ہم ٹیکسی میں بیٹھ کے ابھی ہم ان کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں جا کر جو بھی چھوٹی موٹی سیلیبریشن ہوگی یا جو بھی ڈینر وغیرہ ہم کریں گے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے اس لئے وہ آپ ولوگ کے ساتھ چھوڑے رہیے گا تو یہاں پر یہ تقیباً ساڑھے نو بجے کا دس پجے کا ٹائم تھا اور ہم لوگ جو ان کی طرف جا رہے تھے سیچے دے نائٹ کا یہ ولوگ ہے ہم زیادہ تر جو ہے وہ گیٹرنگ ڈینر یا کوئی بھی سیلیبریشن ہو زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ سیچے دے نائٹ کو ہی ہم لوگ جو ہے نا وہ کر لیں سنڈے کو سب کو آف ہوتا ہے نا تو پھر سب ایزی رہتے ہیں کسی کو یہ رنشن نہیں ہوتی کہ ہم نے صبح جو ہے نا وہ ڈیوری پہ جانا ہے جتنے بھی ہم یہاں پر فیملی میمبرز ہوتے ہیں گزنز بھائی سب کو جو ہے نا وہ سنڈے کو آف ہوتا ہے اس لئے تو یہاں پر اسی بڑی پیاری سی سی سیمپل سی جو ہے وہ ڈیکوریشن ہوئی بھی تھی ہیپی برٹے کا ڈیزائن بڑا پیارا تھا ڈیفرنٹ سا تھا اور میرے برادن اللہ کا بہتے ہیں تو ان کا نام لکھا ہوا ہے پھر اس کے بعد جو ہے ساتھ انہوں نے بڑے مزے کی یمی یمی سے جو ہے وہ نو نٹس بھی منگوائے تھے اور ڈینر میں جو ہے وہ کیف سی وغیرہ تھی تو بس یہاں پر جو ہے بھی کیک وغیرہ کٹ کریں گے پھر اس کے بعد ہم ڈیڈر کریں گے تو بس یہ جی ہماری فیملی گیترنگ بھی ہوگی ڈینر بھی ہوگیا اور سیلیپریشن بھی ہوگی تو بس یہاں پر بھی سارے کٹ ہوئے ہوئے ہیں اور بس کیک وغیرہ جو ہے وہ کٹ ہو گیا ہے اس کے بعد انہوں نے بہت زیادہ فن کی کیا اور اسے کو تنگ بھی کیا اور مائک میں کبھی گانے گا رہے تھے اور کبھی ناتے پڑھ رہے تھے تو بس کچھ مومنٹس جو ہے میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے تو اسی طرح ہم لوگ جو ہے وہ کبھی کبھی کٹھے ہوتے ہیں ہم لوگ ایک جگہ پی رہتے ہیں کزنز اور بھائی تو ہم لوگ جو ہے وہ اس طرح سیچا دے سنڈے جو ہے وہ کٹھے ہوتے ہیں تو آپ لوگ بھی ماشاءاللہ ضرور بول کیے گا اور پھر اس کے بعد جو ہم لوگوں نے ڈینر کیا اور ڈینر میں ہم لوگوں نے جو ہے وہ کیے ایف سی وغیرہ کھائی فرائز کور بین وغیرہ سب کچھ تھا اور پھر اس کے بعد جو ہے کیک کی بلکل بھی کنجائش نہیں رہی تھی ڈونٹس بھی تھے لیکن جو ہے نا وہ کیے ایف سی کھا کے سب لوگ پھول ہو چکے تھے اور یہ جو ہے میں نے آپ لوگ کے ساتھ اپنا کل کا ویلوگ شیئر کیا ایہوپ کہ آپ لوگوں کو بہت اچھا لگا ہوگا تو یہ ہے ہماری یہاں پر فیملی اور یہ ہماری چھوٹی سی گیرنگ ایہوپ کہ آپ لوگوں نے انجوائی کی ہوگی تو اگر آپ لوگوں کو بلوگ اچھا لگا تو آپ لوگ لوگ کو ضرور لائک کیجئے گا اور اگر میرے چینل پر نہیں ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور جو لوگ جو ہے وہ ایک دفعہ چینل کو ویزٹ کرتے ہیں تو ایہوپ ان کو چینل اچھا لگتا ہوگا تو تب ہی وہ لوگ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوں گے لیکن مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ جب آپ لوگ یہ دفعہ چینل کو سبسکرائب کر لیتے ہیں تو پھر unsub کیوں کرتے ہیں اب اس چیز کی جو ہے وہ وجہ کیا ہے ریزن کیا ہے اس چیز کے پیچھے تو ویسے تو مجھے میرے ہزبن بتا رہا رہا تھے کہ اکاؤنٹ ویریفائی نہ ہو تو اس کی وجہ سے بھی جو بھی آپ نے سبسکرپشن کی اور جو بھی آپ نے سبسکرائب کی ہوتے ہیں وہ آٹومیٹک لی ختم ہو جاتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کچھ لوگ جانبش کر بھی کرتے ہیں لیکن اس چیز کے بارے میں ہم لوگ کچھ نہیں کہہ سکتے تو اور کس کس کے ساتھ یہ ایشو ہوتا ہے مجھے بتائیے گا کیونکہ اگدم وہ پانچ سبسکرائبر کم ہو جاتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتی ہے I don't know لیکن کوئی بات نہیں ملیں گے نیکس بلوگ میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ